موسیقی موسیقی ہالو دوستو میں آپ کا دوست سورج یادو آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چرار اسٹری میگا پوائنٹ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو میں آج آپ کو بتا دوں کی آج کا جو لیکچر ہوگا لیکچر فور ہوگا اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کی تریگھات بہوپت کے سننے کو تتھا گڑانکوں کے بیچ سمندھ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو چلیے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو بتا رہے تھے کی بہوپت کے بہوپت کا ہم بتا رہے تھے آپ کو تو ٹھیک ہے چلیے ہم آپ کو بینہ سمائے گوائیں چلتے ہیں آپ کے بہوپت جو تریگھات ہوں گے ان کے سننے کو تتھا گڑانکوں کے بیچ جو سمندھ ہوتا ہے ان کو ہم بتائیں گے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستوں تو پلیج آپ کر لیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی سیئر کر دیجئے ٹھیک ہے تو چلیے ہم آج کے لیکچر پہ چلتے ہیں لیکچر فور ہے آپ کا تو اس میں ہم آپ بتائیں گے کہ جو تریگ ہاتھ بہوپد ہوں گے ان کے سننے کو تتھا گڑانکوں کے بیچ جو سممند ہوتا ہے ان کے بارے میں ہم بتائیں ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم بینہ سمائے گوائے پہنچتے ہیں آپ کے تریگ ہاتھ بہوپد کے سننے کو تتھا گڑانکوں کے بھی سممند بر ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا ہوگا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ جو ہمارے بہوپد ہوں گے وہ تین ہوں گے ٹھیک بیعاپک روپ میں ہم انہیں پہلے لکھیں گے چلیے لکھتے ہیں یادی یادی بیعاپک روپ بیعاپک روپ میں الفا بیٹا گاما ٹھیک یہ جو ہمارے الفا بیٹا گاما ہے جیسے ہم وہاں پہ الفا اور بیٹا لے رہے تھے یہ وہاں پہ تریگ ہاتھ میں ہم الفا بیٹا گاما لیں گے ٹھیک ہے تو گاما کا پرتیق یہ ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے تو ٹھیک تو چلیے یہاں پہ لکھتے ہیں تریگ ہاتھ بہوپد اب میں آپ کو بتا دوں کہ تریگ ہاتھ بہوپد کیا ہوتے ہیں ایسا بہوپد جس میں گھات تین ہو اسے ہم تریگ ہاتھ بہوپد کہتے ہیں تو تریگ ہاتھ بہوپد آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے ہم پہلے لیکچر میں بتا چکے ہیں تو اگر آپ نے پہلا لیکچر نہیں دیکھا ہے تو پہلا لیکچر دیکھ لیجئے ٹھیک ہے تو چلیے ہم تریگ ہاتھ بہوپد لکھتے ہیں ایک تریگ ہاتھ بہوپد ہمارا ہوگا ax cube plus bx square plus cx plus d اس کے روپ کا ہوگا ہمارا اس کے روپ کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے روپ کا ہوگا تو ان کا ہم کیا کریں گے سننے کو کا یوگ پھل اور گڑن پھل ان کے بیچ کا سممند ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہاں پہ alpha plus beta برابر ہوتا تھا minus b بھائیے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوگا اگر ہم کہیں alpha plus beta plus gamma برابر کیا ہوگا تو یہاں بھی ہم کیا بتائیں گے کہ minus b by a ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو چلی آئیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر alpha into beta plus beta into gamma ہو plus gamma into alpha ہو تو ہم کیا کریں گے اس سمیں تو اس سمیں ہم کریں گے c by a ٹھیک تو اس سمیں ہمارا ہوگا c by a اگر ہم میں کوئی کہہ دے کہ alpha into beta into gamma کا ہمیں بتائیے تو آپ کیا کریں گے alpha beta gamma کا جب ہمیں بتانا ہوگا تو وہاں پہ ہم بولیں گے minus d by a ٹھیک تو چلی ہم آپ کو تھوڑا بتا دیتے ہیں کہ d by minus d by a ہوتا ہے یہاں پہ تو minus d by a ایک ایسے ہوتا ہے اے دکھاتے ہیں آپ کو تو جیسے ہم c لے رہے ہیں اچرپد ہمارا ہوگا اس سمیں اچرپد ہمارا d ہوگا ٹھیک ہے تو جب ہم alpha into beta میں کرتے ہیں تو c by a ہوتا تھا ٹھیک تو یہاں پہ d by a ہوگا ٹھیک تو d by a ہوگا لیکن minus کچھیں اس میں لگانا پڑتا ہے اور جب اتنے alpha plus beta plus beta into gamma plus gamma into alpha کرتے ہیں تو c by a ہوتا یعنی یہاں سے چلیں گے یہاں تک ٹھیک اگر ہم alpha plus beta plus gamma کی بات کریں گے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے یہاں تک چلیں گے ٹھیک ہے تو چلیے ہم آپ کو ایک numerical بتاتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو لے چلتے ہیں exercise کی طرف ٹھیک ہے دوستو تو چلیے آپ کا جو numerical ہوگا آج کا question ہوگا وہ آپ کا ہوگا جو question ہے آپ کا اس میں دیا رہے گا 3 غہات سمکران دیا رہے گا جیسے 3 غہات سمکران ہمارا px برابر لیتے ہیں تو 3 غہات ہم آپ کو بتا چکے ہیں 3 غہات کسے کہتے ہیں جس میں 3 غہات ہو تو اس میں وہی ہم بہوپر لیں گے جس میں ہمارا 3 غہات ہو ٹھیک تو 3 غہات والا بہوپر لیں گے پہلے 2x cube minus 5x square minus 14x plus 8 اب ہم کیا کریں گے ان کے بیچ جو سمبندھ ہے اس کو گیانت کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں کیا لکھا ہے question ہمارا ہے کہ سمبندھ میں جانچ ان کے سمبندھ میں جانچ کریں تب تب ہمارا آپ کا دیا ہے کہ جو x کی بیلو آئے گی وہ ایک 4 ہوگی minus 2 ہوگی 1 by 2 ہوگی کے لیے کے لیے fx جو دیا ہے ہمارا fx جو یعنی px جو ہے یا px یہاں پہ لکھیں گے ہم px جو دیا ہے وہ برابر ہے آپ کے 0 ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں نکالنا ہے کہ جو ہمارے سنیق کا یوگ ہے سنیق کا گڑن پھل ہے ان کو ہمیں بتانا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سنیقوں کا یوگ پھل ہوتا ہے آپ کو بتا چکے جو ہمارے سنیق ہوں گے alpha beta gamma یہ ہمارے سنیق ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سنیق ہیں alpha beta gamma تو ان کے بیج میں ہم پہلے آپ کو بتا دوں کہ alpha plus beta plus gamma یعنی یوگی کیا ہوتا ہے alpha plus beta plus gamma برابر پہلے ان کا یوگ کرتے ہیں تو ان کے یوگ میں ہمیں کیا ملتا ہے یہ alpha کی بیلو ہمیں پتا ہو گئی 4 beta minus 2 gamma کی 1 by 2 تو ان کو رکھ کے پہلے ہم solve کریں گے تو ہم solve کرنے کے بعد ہمیں کچھ ملے گا solve کریں گے تو ہمیں 5 بٹے 2 پرابت ہوگا ٹھیک ہے تو 5 بٹے 2 پرابت ہو گیا ہمیں اب لکھتے کیا ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارا minus minus 5 minus minus 5 upon 2 ٹھیک ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں کا اس سے ہم لکھتے ہیں تو یہاں لکھتے ہیں minus x square کا گھرانگ بٹے جیسے ہم 2 پد میں کرتے یا 2 بہو پد میں کرتے تھے 2 گھات بہو پد میں کرتے تھے ویسے ہم 3 گھات بہو پد میں بھی کریں گے ٹھیک ہے دوستوں تو 3 گھات بہو پد میں ہمیں ایسا ہی کرنا ہے جیسے ہم نے 2 گھات بہو پد میں کیا ہے ٹھیک تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہوتا ہے x cube کا گھرانگ ٹھیک تو اتنا آپ کو پتا ہو گیا ہوگا تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب سنیقوں کا گھرانفل کیا ہوتا ہے تو سنیقوں کا گھرانفل سنیقوں کا گھرانفل کیا ہوگا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ alpha into beta into gamma ہوتا ہے تو اتنے کو جب ہم لکھ کے سالو کریں گے تو ہمارا کیا پرابط ہوگا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا اتنا جو ہوگا minus 4 پرابط ہوگا ٹھیک تو یہ ہمارا minus 4 پرابط ہوگا تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں تو minus 4 پرابط ہوگا اگر ہم اس کو لکھیں minus 8 by 2 لکھ دیں تو اتنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے تو چلیے یہاں پر لکھتے ہیں minus اچرپد بٹے جو ہم بتائے تھے آپ کو x cube کا گھرانگ ٹھیک ہے تو یہاں x cube کا گھرانگ ہو گیا تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے کہ ہمارا جو ایک question ہے صحیح ہے یا نہیں صحیح گلت ہے ہمارا اس کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے دکھاتے ہیں آپ کو جو ہمارا یہاں 8 ہے اچرپد آیا تھا ہمارا اور x cube کا گھرانگ تھا ہمارا x cube کا گھرانگ جو یہاں پر x cube کا گھرانگ ہے میں ہمارا بتائیں گے جو exercise ہو گا آپ کا 2 point c 2 point 3 3 بھی کھا سکتے ہیں 2 point c بھی کھا سکتے ہیں 2 point c دیکھتے ہیں پرسناولی پرسناولی 2 c تو 2 c ہم آپ کو بتا دوں کہ question کیا ہے question ہم آپ کو دکھا دے رہے اس کے بعد ہم آپ کو سال کر آئیں گے ٹھیک ہے دوست تو چلی ہم آپ کو question دکھا رہے ہے question آپ کا دیا ہے 2 question ہے بتائیں ایک نومیرکل کے مادہ ہم سے ایک جمپل کے مادہ ہم سے تو چلیئے یہاں پہ آپ لوگ کوشن دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم آپ کو سالو کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو سالو کروائیں گے ہم آپ کو چلیئے تو پہلا کوشن ہے ہمارا پہلا کوشن ہے آپ کو دکھا چکے ہیں جو دیا تھا آپ کا تو اس کو ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر لیجئے تو چلیئے ہم آپ کو کوشن پہ لے چلتے ہیں کوشن ہمارا آج کا ہوگا جو وہ آپ کو دکھا چکے ہیں ٹھیک ہے تو کوشن ہمارا دیا ہے کی 2x کیوب پلس x سکوائر مائنس 5x پلس 2 اتنے کا جو ہمارے سنیق ہیں 1 بائی 2 ہے 1 1 ہے 1 1 ہے مائنس 2 تو اتنے کہ ہمارے جو سنیق ہیں اتنا دیا ہے آپ کو پتا ہوں دیکھちは ہمارا تریغہال سامین کرانا ہے ٹھیک یہ تریغہال بہوبد ہے تو چلیے آگے چلتے ہیں اس کو 한� کرینگے ہم ٹھیک ہے تو پہلے ہم آپ کو بتائے تھے کہ پہلے ان کا یوگ ہم پتا کریں گے ان کا یوگ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ان کا گھڑن کھل کیا ہوگا تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں تو پہلے ہم لیکھیں گے کیا آپ کو بتاتے ہیں تو چلی ایک ہم آپ کو بتا رہے تھے جو ہمارا یہ دیا ہے اے پی ایکس ہم لے لیتے ہیں پی ایکس برابر ٹو ایکس کیو بلس ایکسی سکویر منس پائی پ ایکس پلاس 2 ٹھیک ہے تو چلی ایک آپ کو بتا دو جو ہمارا یہ دیا ہے اے پی ایکس ہے اے پی ایکس ہم اس کو مان لیے ہیں پی ایکس جو ہمارا ہے اب ہمارے جو سنیک دیئے ہیں 1 by 2 1 minus 2 ہم انہیں باری باری سے ان سمجھ کرڑوں میں رکھیں گے تو چلیے یہاں پہ لکھتے ہیں P1 by 2 یہاں پہ ہمیں ستیابید کرنا ہے کہ یہ ہمارے جو دیئے ہیں صحیح ہے یا پھر گلت ہے تو انہیں ہم ستیابید کریں گے تو انہیں پہلے ہم رکھ کے solve کریں گے 2 into 1 by 2 کا whole cube plus 1 by 2 کا whole square minus 5 into 1 by 2 لکھیں گے plus 2 لکھیں گے تو ان کو جب ہم solve کریں گے تو 1 by 2 کا cube کریں گے 1 by 8 ہوگا plus اس کا whole square کریں گے تو 1 by 4 ہوگا minus 5 by 2 plus 2 ہوگا ٹھیک ہے اتنے کو جب ہم solve کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ ہو گیا ہمارا چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنے کو جب ہم solve کریں گے دیکھئے اتنے کو جب ہم solve کرتے ہیں تو 2 1 by 2 ہوتا ہے 1 by 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو چلیے minus 5 by 2 کو solve کریں گے اس کے بعد اتنے کو solve کریں گے تو اتنے کو جب ہم solve کریں گے تو یہ ہمارا ہوگا minus یہ ہمارا ہو جائے گا کچھ یہ ہمارا ہو جائے گا minus 3 minus 3 minus 4 upon 2 4 upon 2 plus 2 کر لیں گے تو اے ہمارا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا تو چلیے minus 2 plus 2 دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ 0 ہوتا ہے یعنی 1 by 2 جو ہے 1 by 2 جو ہے وہ ہمارا آیا کتنا 0 ٹھیک ہے اگر ہمارے سب ہی ایسے رکھ کے ہم یہاں پہ جو ہمارا پی ایکس ہے پی ایکس میں اگر ہم ساری بیلو کو رکھتے ہیں یہ جو دیا ہے ہمارا اگر ہمارے سارے 0 آتے ہیں تو یہ ہمارا دیا ہوا ستیا پن صحیح ہے ٹھیک جو ہمارا دیا ہوا بہوپد ہے تریغہات بہوپد ہے یہ ہمارا صحیح ہے ٹھیک ہے دوستو تو ہم آپ کو اس میں سمپل سا بتاؤں تو یہ جو ہماری پد دیا ہے جو سنیاک دیا ہے تینوں انہیں ہم انہیں باری بارے سے ان میں رکھنا ہے ٹھیک ان میں رکھ کے اگر ہمارا تینوں 0 آتا ہے تو جو ہمارا ستیا پن ہے وہ صحیح ہے یعنی ان کے بھی جو سممند ہے جو ہمارے دیا ہے سنیاک یہ ہمارے صحیح ہیں ٹھیک چلیے ہم آپ کو next دکھاتے ہیں کہ اس میں next کیا ہوگا تو آپ کا دیا تھا سمکران کچھ دیا تھا 2x cube plus x square minus 5x plus 2 تو چلیے اس میں ہم اب رکھتے ہیں اس میں ہم رکھیں گے x برابر 1 رکھیں گے ٹھیک 1 by 2 رکھ چکے ہیں اب 1 رکھیں گے ٹھیک ہے دوستو چلیے ہم 1 رکھ کے دیکھتے ہیں تو 1 رکھ کے دیکھیں گے تو یہاں پہ 1 لکھیں گے 2 into 1 کا cube کرتے ہیں plus 1 کا square کرتے ہیں minus 2 5 into 1 کریں گے plus 2 کردیں گے ٹھیک تو چلیے یہاں پہ ہم آپ کو solve بھی کر رہے ہیں ابھی کچھ کرنا تو نہیں چلیے یہاں پہ لکھتے ہیں اگر کسی 1 کا cube کرتے ہیں تو 1 ہی ہوتا ہے 5 plus 2 ٹھیک ہے تو یہاں 2 plus 1 minus 5 plus 2 تو چلیے دیکھتے ہیں ان کو جب ہم اتنے کو 2 3 ہو گیا 2 اور 1 3 ہو گیا 3 اور 2 5 5 minus 5 کریں گے تو 0 ہوتا یعنی ہمارا a b 0 ہو گیا چلیے ایک اور بچا ہے تب ہم آپ بتا دیں گے ہمارا یہ جو دیا ہے یا صحیح ہے یا غلط تو next میں ہم لکھیں گے px equal to 2x cube plus x square minus 5x plus 2 اب اس میں ہم رکھیں گے minus 2 یعنی x کے جگہ پہ minus 2 رکھیں گے تو دیکھتے ہیں ہمارا کیا ہوتا ہے ٹھیک تو جب یہاں پہ لکھیں گے p2 برابر 2 into 2 کا cube minus plus plus 2 کا square minus 5 into تو اتنے کا solve کریں گے 2 cube تو 8 ہوتا ہے آپ پتہ ہونا چاہئے 2 square کریں گے 4 minus 10 plus 2 تو چلیئے دیکھتے ہیں 8 میں 2 کا گوڑا کریں گے 16 ہوتا ہے plus 4 minus 10 plus 2 ٹھیک ہے تو چلیئے اتنے کو جب ہم solve کریں گے تو ہمارا آتا ہے کچھ ہمارا آتا ہے یہاں پہ minus ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ minus ہے تو minus لکھیں گے تو اگر minus یہاں پہ لکھتے ہیں یہاں پہ plus ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں جو ہمارا ہے minus ہو جائے گا 8 16 minus میں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلیئے یہاں پہ دکھاتے 8 16 ہو جائے گا یہاں بھی پلاس ہو جائے گا تو 16 کیسے ہوگا minus 16 plus یہاں پہ دیکھتے ہیں 10 4 14 میں 2 16 ہو جائے گا یعنی ہمارا a b یا 0 یعنی کہنے کا مطلب ہمارا a ہے جو ہمارے دیئے ہیں بہباد یہ سبھی سنیق ہیں لکھیں گے یہ سبھی لکھیں گے یہ سبھی سنیق ہیں اگر ہم رکھتے ہیں جو سنیق ہمارے دیئے ہیں آپ کو بتا دو کہ جو ہمارا یہاں پہ 1 by 2 1 by 2 1 یا minus 2 جو دیا ہے اگر ہمارے سبھی رکھنے پر یعنی پی اکس میں رکھنے پر 0 آتے ہیں تو ہمارے سنیق ہیں اگر نہیں آتے ہیں تو چلیئے next question کی طرف چلتے ہیں آپ کو لیکن next question ہمارا ہوگا آج next question آپ کو ایک question اس میں اور دیا ہے انہیں آپ رکھ کے solve کر لیں گے دوسرا question آپ بتا دو دیا ہے پہلے question دکھا چکا ہوں کی ایک تری گھات بہوپد یعنی کیجئے جس کے سنیق کا یوگ کاما دو سنیق کو ایک ساتھ لے کر ان کے گھرن پھلوں کا یوگ تذہ تین سنیق کے گھرن پھل کرم سا آپ کو بتا دو جو ہمارے تین تین گھرن پھل ہیں گھرن پھل لکھ دے رہے آپ کو question پہلے ہم دکھا چکے ہیں اس لئے پھر question repeat نہیں ہوگا دو دو پہلے لکھ لیا کریے دیکھ ویڈیو کو پس کریے اس کے بعد question کو لکھ لیجئے ٹھیک تو چلیئے گھرن پھل آپ کو بتا دیئے کہ 2 7 14 دیا ہے تو جیسے ہم کرتے تھے x minus 2 equal to 0 کرتے تھے تو x برابر 2 آتا تھا وہ یہاں پہ دیا ہے اگر x minus 2 کرتے تو 2 آتا تھا وہ ہی ہے یہاں پہ اتنے کو اتنا کر لیں گے چلیئے اس کو ایک سم اکر مال لیتے ہیں وہ ایسے ہی یہاں پہ دیا x اب دیکھئے یہاں پہ minus ہے تو یہاں پہ plus ہو ہو گا ٹھیک برابر کے اس طرف جاتا تھا تو minus ہوتا تھا جو plus تھا تو چلیئے یہاں پہ plus لیتے 0 2 آگیا ایسے ہی جب ہم کرتے ہیں x plus 14 کا 0 یہ 7 x plus 7 ید لکھتے تھے x plus 7 0 x 7 لکھتے تھے ٹھیک چلیئے آپ کو بتاتے ہیں اتنا لکھ لیتے تھے آپ لوگ اب آپ بتائیں گے کیسے ہمیں پرابط کرنا ہے سمی کرن ٹھیک ہے سمی کرن ہم کیسے پرابط کریں گے آپ کو بتاؤ گا تو انہیں ہم پہلے کیا کریں گے لکھ لیں گے لکھ لکھ گے x minus 2 x plus 7 x plus 14 اتنا لکھ لیں گے اتنے کا جب ہم گرن خند کریں گے گرہ کریں گرہ کریں گرہ کریں گرہ تو چلیئے ہم آپ کو گرہ کر کے بتاتے ہے اتنے کو لکھ لیتے ٹھیک اب اس کا بھی گرہ کرتے ہیں اس میں گرہ کر لیجئے چلیئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں چودہ میں چودہ کا گوڑا کرتے ہیں 96 ہوتا ہے تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں گوڑا کر کے x cube ہوتا ہے x میں x square کا گوڑا کریں گے تو x cube اس کا جب ہم کریں گے تو چودہ یہاں گوڑا تو صحیح ہے چلیئے دیکھتے ہیں x میں x کا گوڑا کریں گے x square ہوا ٹھیک تو چلیئے اتنے کو ہم salve کریں گے پہلے اتنے کو جو ہم salve کریں گے چلیئے دیکھتے ہیں پھر سے x میں x کا گوڑا کریں گے x square ہوا اور مائنس 2x یہاں پہ بھی کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے یہ چلیئے یہاں سے لیتے ہیں x میں x کا گوڑا کریں گے x square ہوا اور plus 7x یہاں سے کیے تو اتنا ٹھیک ہے چلیئے اتنے کو کرتے ہیں پھر سے x cube ہو گیا تو کاٹتے ہیں اس کو تھوڑا کاٹتے ہیں کاٹتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے گوڑا کرتے ہیں x cube ہو گیا plus 7x square ہو گیا اس کا x کا گوڑا اس میں کریں گے تو 7x square ہو گیا تو چلیئے minus لیتے ہیں تو اتنے کا گوڑا کریں گے تو x square ہو گیا ٹھیک ہے دوستوں تو چلیئے یہاں پہ پہ پھر سے کرتے ہیں جب اتنے کا گوڑا کریں گے تنے تو اتنے میں تو minus 14x ہو گا ٹھیک plus 14x square پھر اس کا گوڑا اس میں کریں گے 14 میں 7 کا گوڑا کریں گے تو کتنا ہوگا 14 میں 7 کا گوڑا کریں گے تو کتنا ہوتا ہے آپ کو بتا دوں یہاں پہ تو اٹھائیس دو سات کم سات دو نو تو اتنے کا گورہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہوتا ہے کتنا اٹھانوے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھیں گے اٹھانوے ایکس اگر سات میں دو کا گورہ کرتے ہیں تو چودہ ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ پلس ہے یہاں پہ مائنس ہے پلس مائنس مائنس ہوتا ہے تو یہاں پہ چودہ ہے ایکس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو بتا دوں چودہ میں چودہ کا گوڑا کرتے ہیں یہاں لوگ 196 ہوتا ہے چلیے اتنے کو جب ہم سالو کریں گے دیکھتے ہیں سالو کر کے کیا ہوتا ہے xq پلس x سکوائر والا پد ہم پہلے دیکھیں گے کتنے ہیں تو اس میں 3 ہے تو چودہ یہاں پہ 7 لے لیتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے تو 21 ہو جائے گا تو 21 ہو جائے گا 21 میں سے 2 نکال لیتے ہیں تو ہمارا کتنا ہو جائے گا چودہ ہو جائے گا چودہ نہیں 19 ہو جائے گا تو 19 ہو جائے گا یہ دیکھئے چودہ ہے یہ 7 ہے تو 21 ہو جائے گا 21 میں سے 2 نکال لیں گے تو 19 ہو جائے گا 19 x² ٹھیک تو چلیے x والے پد کو دیکھتے ہیں x والے پد ہمارے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے ٹھیک ہے تو چودہ اور چودہ x یہ ہے 28 ہو گیا آپ کو پتا ہونا چاہیے 28 یہاں لکھتے ہیں باہر 28 x ہو گیا تو 28 x ہو گیا 28 x ہو گیا ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں یہ پلس میں ہے تو اتنیت لکالتے ہیں مائنس 28 x ٹھیک ہے تو 8 آ جائے گا x اتر جائے گا 0 0 0 8 میں سے 8 جائے گا 0 ہو جائے گا تو یہاں پہ سے 9 میں سے 2 جائے گا تو 7 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھیں گے مائنس 17 x ٹھیک ہے مائنس 17 x لکھیں گے تو 70 x ہو گیا ہے آپ کا اب چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں جو ہمارے بچے ہوئے ہیں پدو ہمارے ہیں مائنس 196 6 برابر 0 کر لیتے ہیں تو ہمارا یہی جو ہمارا بہوباد پرابت ہوگا تریغاد بہوباد ہمارا کچھ A پرابت ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں آپ کو بتائیں گے جو ان کا relation ہوتا ہے انہیں کیسے کریں گے تو ہمارا دیا کیا ہے جو ہمارا alpha plus beta plus gamma برابر دیا ہے جو وہ 2 ہے ٹھیک اور alpha beta beta plus beta gamma plus gamma alpha ٹھیک برابر جو دیا ہے minus 7 ہے ٹھیک اور جو دیا ہے alpha into beta into gamma جو ہے gamma وہ دیا ہے minus 14 ٹھیک اب اتنے کے برابر کتنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اتنے کے برابر ہوتا ہے minus b by a اتنے کے برابر کتنا ہوتا ہے c by a ہوتا ہے اور اس کا ہوتا ہے minus d by a ٹھیک تو اتنا آپ کو پتا ہو گیا ہوگا تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا ایک سمکرڑ کیسے کرتے ہیں آپ لوگ ایک کرتے ہیں ax cube plus bx square plus cx plus d ٹھیک تو اتنا تو ہم کرتے تھے ٹھیک ہے اتنا تو ہم کرتے تھے اب اتنا کرتے تھے تو ہمیں پرابر کیا ہوتا تھا ٹھیک ہے پرابر کیا ہوتا تھا ہمیں پرابر ہوتا تھا ہمیں کہ ان میں جو ہمارے a, b اور c کی بیلو رکھ دیں گے تو ہمارا وہی پرابر ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو اے اور بی کی بیلو جب رکھتے ہیں تو کیا پرابط ہوتا ہے دکھاتے ہیں آپ کو لیکھتے ہیں ایکس کیوب مائنس ٹو ایکس سکوائر مائنس سیون ایکس مائنس پلس چودہ برابر جیرو کر لیتے ہیں تو یہی ہمارا جو پرابط ہوگا یہی ہوگا بہوپد ٹھیک ہے تو ان کے مادھیم سے ہم آپ کو بتا دیئے کہ یہ ہمارا جو ہوگا یہی بہوپد پرابط ہوگا ٹھیک ہے تو چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں یہی جو ہمارا ہوگا یہی بہوپد ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہی ہمارا انسر ہوگا اس کوسچن کا ٹھیک ہے تو چلیئے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں آپ کو لیکے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نیکسٹ کوسچن ہمارا ہے نیکسٹ کوسچن ہوگا آپ کو دکھائیں گے کوسچن بھی دکھائیں گے اس میں کا کوسچن ہمارا ہے یادی بہوپد دیکھ لیجئے آپ لوگ دیا ہے کوسچن یہاں دی بہوپر xq-3x² پلس x پلس 1 کے سنیق اتنے ہیں اتنے اتنے تو a تتھا b کا مان گیانت کرنا ہے اس میں تو ہم a اور b کا مان کیسے گیانت کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے تو ہمارے جو سنیق دیئے ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہے جو ہمارے سنیق ہیں پہلے لکھتے کیا ہے px کی جو بائلو دیئے ہیں ہمارے کتنا دیا ہے جو ہمارے px کی بائلو ہے یہاں پہ لکھیں گے question number 3 ہے تو یہاں پہ px کی جو بائلو ہے وہ دیا ہے آپ کا xq-3x² پلس x پلس 1 اب اتنے کہ جو سنیق ہے ہمارے سنیق سنیق کتنے دیا ہے یعنی alpha کا بائلو کتنا دیا ہے a-b دیا ہے beta کی بائلو کتنا دیا ہے a دیا ہے gamma کی بائلو کتنا دیا ہے تو آپ کو بتا دو کہ gamma کی بائلو a plus b دیا ہے ٹھیک a اور b کی بائلو ہمیں بتانا ہے تو چلیے ہم آپ کو بتائیں گے ان کا پہلے یوگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یوگ یوگ کیسے کریں گے تو لیتے ہیں alpha plus beta plus gamma برابر کتنا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے minus b by a ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو minus b by a ہوتا ہے تو چلیے اس کے مادیم سے ہم حل کرتے ہیں تو minus b by a کی بائلو ہمارے کتنا دیا ہے کتنا دیا ہے اس میں تو آپ کو پتا ہو گیا ہوگا کہ یہاں سے ہم نکالیں گے minus b by a کی بائلو تو آپ بتائیں گے چلیے اس سے پہلے ہم آپ کو بتاؤں گے یہاں پہ a plus alpha plus beta plus gamma جو ہے کیا ہے تو alpha دیا ہے a minus b plus beta کی بائلو دیا ہے a plus gamma کی دیا ہے a plus b ٹھیک ہے اب minus b by a لکھتے ہیں minus b a ہے a ہے a ہے تو یہاں پہ لکھیں گے کتنا 3 ٹھیک ہے 3 ہی لکھیں گے minus b by a کی بائلو 3 ہو جائے گا تو چلیے اتنے کو جب ہم سال کریں گے تو minus a کٹ جائے گا a a 3 a ہو جائے گا ٹھیک 3 a برابر 3 ہو جائے گا 3 سے 3 کٹ گیا یعنی a کی بائلو ہماری کی 1 آ گئی ٹھیک تو جب ہمیں a کی بائلو پرابط ہو گئی تو ہم b کی بائلو تو پرابط ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو b کی بائلو کیسے پرابط کریں گے لکھیں گے alpha into beta into gamma برابر ہوتا ہے minus d by a ٹھیک minus d by a تو چلیے alpha کی بائلو لکھتے ہیں a minus b b لکھ سکتے ہیں a دیا ہے a beta کی بائلو a دیا ہے اور اس کا دیا ہے a plus b ٹھیک ہے a plus b برابر minus d minus d یعنی 1 اور دیکھ لیجئے آپ یہاں پہ a کی بائلو دیا ہے 1 ہے تو یہاں پہ 1 نہیں 1 لکھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں 1 1 لکھ لیتے ہیں دیکھئے d کی بائلو آپ کی دی تھی 1 تو یہاں پہ minus ہوتا ہے تو minus لکھیں گے 1 a کی بائلو 1 ہے ٹھیک تب اتنے جب ہم salve کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے a کی بائلو تو ہمیں پتا ہے تو a کی بائلو لکھ لیتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اب minus 1 لکھ لیتے ہیں ٹھیک تو اتنے کو جب ہم salve کرتے ہیں تو اس کا فارمولا ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک بار جو ہمارا a square minus b square کا فارمولا ہوتا ہے a plus b ایک کوش ٹک میں ہوتا ہے اور دوسرے کوش ٹک میں ہوتا ہے a minus b آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ سب فارمولے تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں a minus b ہے a plus b ہے تو آپ کو ایسا لکھ دیئے ہم نے تو اتنا لکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں اس کو ہم اس طرف transfer کر دیں گے تو minus b square برابر ہو جائے گا minus 2 ٹھیک تو minus سے minus کر جائے گا تو b برابر جب لکھتے ہیں تو plus minus 2 ہوگا کس میں under root میں ٹھیک تو ہمارا b کی بیلو ہی پرابت ہو گئی ٹھیک ہے دوستو تو یہی ہمارا answer ہو گیا تو چلیئے ہم آپ کو next question کی طرف لے چلتے ہیں چوتھا question ہوگا آج کا تھوڑا video لمبا ہو سکتا ہے دوستو تو آپ بھیرے رکھئے اور سارے question کو سال بکر اگر ابھی تک چینل کو like اور subscribe نہیں کیا تو subscribe کر لیجئے دوستو تاکہ آپ کو ویڈیو کی ہر notification سب سے پہلے آپ تک ٹھیک ہے چوتھا question ہمارا دیا ہے چوتھا question یہاں پہ لکھیں گے بینہ کسی سمجھ گو آئے بتائیں کہ آپ کو question کیا ہے ید بہ x cube plus 9x square plus 20x plus 12 ہے تو ان کے سنیق کو گیانت کیجئے تو ہمیں اس میں دیا ہے جو ہمارا px دیا ہے px px x x cube plus 9x square plus 20x plus 12 ان کے سنیق گیانت کرنے ہمارے گیانت جو کرنا ہے سنیق بتانا ہے سنیق اس میں کتنے آئیں گے 3 آئیں گے آپ کو پتا ہو جیتنے گھات کا سمجھرن ہوگا اتنے ہی سنیق آئیں گے ٹھیک 3 گھات سمجھرن میں 3 سنیق آئیں 2 گھات سمجھرن میں 2 سنیق آئیں 4 سنیق آئیں 4 سنیق آئیں تو چلیئے اس میں 3 سنیق ہمارے پتا ہو چاہیے تو 3 سنیق کیسے نکال ہم آپ کو بتائیں تو اس میں سنیق ہم آپ کو بتائیں تو اس میں پہلے ہمارا جو دیا ہے اس میں ہم پہلے رکھتے کیا ہیں کہ انہیں پہلے 0 کرنے لیے کچھ سنخیائیں لیتے ہیں جیسے آپ لے سکتے 1 رکھ دیکھتے 1 1 کو رکھیں گے 0 ہوتا ہے تو ہمارا صحیح ہے اگر plus 1 سے رکھتے 0 آتا ہے تب بھی صحیح ہے اگر minus 2 سے آتا ہے تب بھی صحیح ہے چلیے اس میں ہم آپ بتائیں گے جو x برابر ہم لیں گے minus 2 رکھ پر ٹھیک اس میں ہم سم دیا ہے اس میں ہم minus 2 رکھ نا ٹھیک جو ہمارا سم اکر اگر minus 2 رکھیں گے دیکھتے ہمارا 0 ہوتا ہے یا نہیں چلیے تو آپ کو بتائیں گے 0 ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جب رکھیں گے minus 2 تو minus 8 ہو جائے گا plus اگر minus 2 رکھیں گے تو 18 ہو جائے نہیں 18 نہیں 36 ہو گا ٹھیک 36 اور minus اور minus plus ہو جائے گا کیونکہ whole square ہے ٹھیک یہاں پہ رکھتے ہیں جب 20 ہے تو minus 2 رکھیں گے تو minus 40 ہو جائے گا plus 12 ٹھیک تو جب اتنے کو ہم solve کریں گے تو کتنا ہوگا 48 48 48 minus 48 اگر 36 12 جوڑتے ہیں تو plus 48 آتا ہے ٹھیک یعنی ہمارا 0 آ گیا ٹھیک 0 تو آ گیا اب ہم اس کو کریں گے کیسے جو ہمارا سمیقر دیا تھا جو ہمارا بہوپت دیا ہے اس میں ہم بھاگ کریں گے ٹھیک ہے کیسا x x minus جو بھاگ آپ کو بتاتے ہیں کیسے کریں گے x plus 2 سے بھاگ دیں گے x plus 2 0 یعنی x plus 2 سے جو ہے بھاگ دیں گے تو اتنے کا بھاگ دیں گے تو کیسے آئے گا ہمارا answer ٹھیک ہے تو ہمارا x plus 12 ٹھیک تو جب ہم اتنے بھاگ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو 9 میں بتایا جاتا ہے کہ آپ بھاگ جو کیسے کرتے ہیں چاروں کا تو آپ بتا دوں کہ بھاگ کرنا ہے تو بھاگ کیسے کریں گے تو بھاگ آپ پہلے لکھیں گے پہلے اس میں دیکھیں کتنے بار جاتا پہلے تو یہاں دیکھیں گے ہم پلس 7 x بار جائے گا تو 7 x 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 PLEASE 3 اس کے ایک سنیک یعنی جو ہمارا ایک سنیک ہے x برابر ہم آپ کو بتا دو کہ a دیا ہے ایک سنیک آپ کو پتا ہو گیا ہے تو آپ کو بتا دو کہ جب ایک سنیک پتا ہو گیا تو اسے ہم کیسے کرتے ہیں x minus a برابر 0 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو x bar power minus a برابر 0 کر لیں گے تو اتنے کا ہم بھاگ دے دیں گے اس میں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے والے کوشش sprite سے پہلے والا جو کوششن تھا اس میں ہمیں سنیق نہیں پتا تھا اس میں ہم سنیق اپنے سے لیتے ہیں جو سنکھیا اس کو 0 کر دے گی وہ ہی اس کا سنیق ہوگا ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے حل کریں گے آپ لوگ تو آپ کو حل کرنے کا طریقہ آپ کو پتا ہو گیا ہوگا کہ x-a کا بھاگ دے دیں گے جو ہمارا ہے پلس x پلس 3 ٹھیک ہے اتنے کا جب بھاگ ہم کرتے ہیں تو کیا ہوگا پہلے کتنی بار جائے گا یہ آپ کو دکھاتے ہیں تو اے کتنی بار جا رہا ہے تو x2 سکوائر بار x کا گوڑا اس میں سن میں کریں گے تو کیا ہوگا xq-a x سکوائر ٹھیک اتنا تو ہو گیا چلیے ہم آپ کو بتایا تھے جہاں منس سے وہاں پلس کر دیں گے تو یہاں پلس ہے تو یہاں منس کریں گے یہاں پلس کریں گے ٹھیک یہ بھی کٹ گیا اب اتاریں گے x پلس 3 ٹھیک x پلس 3 تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کتنی بار جا رہا ہے تو کتنی بار جا رہا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جا رہا ہے پلس 1 بار ٹھیک تو پلس 1 بار جائے گا تو یہاں پہ لکھیں گے x-a ٹھیک یہاں پہ مائنس یہاں پہ پلس کریں گے تو اے کٹ گیا ٹھیک تو اس کو کیا لکھیں گے a پلس 3 لکھ لیتے ہیں ٹھیک a پلس 3 لکھ لیتے ہیں اب چلیے آپ کا گوڑن کھنٹ تو ہو گیا اس کے آگے تو ہو گا نہیں کچھ کیوں کہ x کی بائلو یہاں بچی نہیں ہے ٹھیک تو چلیے ہم آپ کو دکھائیں گے اس کا کیا ہو گا ٹھیک تو اس کا جو ہمارا آئے گا آپ کو بتا دوں کہ جو جو پچھویں کوششن کا انسر آئے گا وہ آپ کا ہو گا کہ جو گوڑن پھل اب نکالتے ہیں یہ کی بائلو تو ہمیں پتا تھی اب یہتنے کا ہم آپ کو بتا دوں کہ سنیق جو ہمارے ہیں دو پرابط ہو گئے ٹھیک تو چلیے اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آمان گیاد کیسے کرتے ہیں تو ایک آمان کیسے گیاد کرتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ایک آمان جو ہمارا دیا ہے وہ پتا ہو گیا ہے تو لکھیں گے alpha into beta into gamma برابر minor d y یہ ہوتا ہے ٹھیک تو alpha کی بائلو آپ کو پتا ہو گئی ہوگی 1 into 2 ٹھیک into gamma برابر minus 2 بھی سوگا ٹھیک اتنے کو جب حل کرتے ہیں یہ دیکھئے 12 ہے 12 ہے آپ کا 12 ہے ٹھیک ہے تو چلیے اتنے کو جب solve کرتے ہیں تو آپ کو بتا دوں gamma برابر minus 2 آ جائے گا ٹھیک تو gamma برابر minus 2 آ جائے گا ٹھیک ہے تو چلیے آپ کو next question کی طرف لے چلتے ہیں آپ کا next question ہو گئے آج کا پچوا question ہے آپ کو بتا دوں پچوا تو ہو گیا چلیے چھاٹھما question کی طرف دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہمیں ایک برابر پرابت کرنی ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ نہیں کرنا ہے ٹھیک تو ایک برابر ہم آپ کو بتائیں گے تو ہمیں ایک برابر پرابت ہو گئی یہ کی برابر کتنا لکھیں برابر 0 دیکھ سیس پھل ہی لکھا جاتا ہے اس کا گرن خند کیا ہوگا کچھ نہیں یک برابر کرتے ہیں تو مائنس پلس آئے گا ٹھیک ہے مائنس under root میں پلس مائنس 1 آئے ٹھیک ہے تو ایک ہمیں پوچھ رہا تو ایک ہمارا کتنا آ جائے گا 1 آئے ٹھیک ہے تو اے برابر مائنس 3 کریں گے یہاں سے جو سیس پھل ہوگا وہی ہمارا answer ہوگا ٹھیک تو جب ہم ایک ہی بیلو نکال لیں گے تو مائنس 3 ہوگا ٹھیک گرن خند ہمارا پہ دیکھیں جب ہمارا سیس پھل بچے گا تو ہمارا algorithm ٹھیک ہے یہ ہمارا next topic ہوگا اس میں ہم آپ پورا بتائیں گے بھاگ پھل کیسے ہوگا گرن پھل کیسے ہوگا ان کا بھاگ کیسے کرتے ہیں تو چلیئے آج کے لئے اتنا ہی آپ next video میں ملیں گے اگلے lecture کی طرف ٹھیک دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک question جھوٹ رہا تھا اس بار collect کیا تو چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں question ہمارا دیا ہے کہ پ x x q minus 5 x square minus 2 x plus 24 کے دو سنیقوں کا گرن پھل 12 ہو تو سنیقوں کو گیاند کیجئے ٹھیک ہے تو ہمارے سنیقوں کا جو گرن پھل ہمارا 12 تو دو سنیقوں کا گرن پھل دے رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بتا دو کہ alpha into beta into gamma برابر ہوتا ہے minus d by a ٹھیک ہے تو اس میں ہمارا دو سنیق یعنی alpha اور beta کی value ہمارا 12 ہے ٹھیک تو اتنے alpha into beta into gamma ki value ہمیں بتا رہا ہے اتنا ہے 12 ہے ٹھیک تو minus d by a ki value کا is n 12 رکھتے ہیں alpha into beta ki value ہمارا 12 into gamma کر لیتے ہیں d by a value n d a to here liکھیں گے minus 24 bote x a ki value kitna ہے 1 1 لکھ لیتے to cut دیتے ہیں is go to y gama ki value j a minus 2 a gama ki j a minus 2 a g a to a g a g g 2 2 a g g g a a g a لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنا آتا ہے ٹھیک اتنے دیکھئے یہاں پہ گاما کی بلو مائنس 2 آگے تو اس کو ہم لکھتے ہیں x پلس 2 برابر 0 کر لیتے ہیں یعنی x پلس 2 سے ہم بھاگ دیں گے تو دیکھتے ہیں بھاگ دے کے ہمارا جو پی x جو دیا ہے اس میں بھاگ رکھیں گے بھاگ کر کے وہی اس کا گوڑن خند کر دیں گے ہمارا آ جائے گا سب ہی سنیق ٹھیک ہے تو اتنا 2x پلس 24 ٹھیک اب اتنے میں ہم x پلس 2 کا بھاگ کریں گے اس کے بعد جو ہمارا بھاگ پھلائے گا اس نے کا گوڑن خند کر دیں گے گوڑن خند کرنے کے بعد ہمارا سنیق سارے پتا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اتنے کا بھاگ دیتے ہیں تو x سکوائر بار لے چلتے ہیں تو x سکوائر بار لے چلتے ہیں تو یہاں کو جائے گا xq seminus 2x سقار ٹھیک یہاں پہ minus یہاں پہ plus تو یہاں ہو جائے گا ٹھیک تو یہاں پہ لیکھتے ہیں کتنا آجائے گا یہاں پہ ہمارا آجائے گا یہاں پہ آجائے گا ہمارا آپ کا جو a ہے مائنس ہے دیکھئے یہاں پہ پلس تھا یہاں پہ جو اتنے کا گوڑل رہے گے تو 2x Plus میں آجائے گا 2x² تو دیکھئے a اور a کٹ گیا یعنی یہ مائنس ہے a плюс ہے تو کٹ گیا تو یہاں مائنس 5 ہے یہاں مائنس 2 ہے تو کتا ہو جائے گا مائنس 7x² مائنس یہاں سے 2x اتار لیتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ لے چلتے ہیں مائنس 7x تک مائنس 7x کا گوڑا کریں گے اتنے میں تو یہاں آئے گا مائنس 7x square مائنس 14x ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پہ مائنس پلس کریں گے یہاں پہ پلس کریں گے تو اے اور اے کٹ گیا مائنس اور پلس کٹ گیا تو بچے گا ہمارا 12x plus 24 اب لے چلتے ہیں ہم آپ کو 12 بار ٹھیک 12 بار لے چلیں گے تو 12 بار لے چلنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا کٹ جائے گا سب ٹھیک یہاں پہ 12 لکھیں گے 12x یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کا گوڑا کرتے ہیں یہاں لکھتے ہیں plus 24 اب جہاں مائنس ہے جہاں مائنس ہوا پلس جہاں پلس ہے وہاں مائنس تو یہاں سارے پلس ہیں تو یہاں مائنس مائنس ٹھیک کٹ گیا 0 آ گیا اب ہمیں اتنے کا گوڑنگ خند کرنا ہے تو گوڑنگ خند کرنے کا کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا چکا ہوں گوڑنگ خند آپ کو کیسے کرنا ہے تو لکھیں گے x square plus minus 7x plus 12 اتنے کا گوڑنگ خند جب کرتے ہیں آپ تو گوڑنگ خند کرنے کے بعد آپ کو بتا دوں کہ اتنے کا گوڑنگ خند کریں گے آپ تو گوڑنگ خند ہمیں کچھ پرابت ہوگا x square minus 3x minus 4x plus 12 ٹھیک ہے اتنے کا جب ہم سالو کر لیتے ہیں تو کچھ ہمارا تھوڑا ایک لائن آگے بتا دے رہے ہیں آپ کو x minus 4 گوڑنگ خند کرنے کے بعد آپ کامن کر لیجئے گا تو اتنا ہی آ جائے گا ٹھیک x minus 3 ٹھیک ہے تو آپ کو سنیاک آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جو سنیاک ہوں گے ہمارے آپ کو بتا دوں کہ ایک تھا ہمارا minus 2 ایک آ جائے گا 4 ایک آ جائے گا 3 دیکھئے آپ کو بتا دوں کہ یہاں جو ہے minus 4 یاد x minus 4 برابر 0 کریں گے تو x برابر 4 ہو جائے گا ٹھیک وہ ایسے ہی یہاں پہ کریں گے x minus 3 برابر 0 تو x برابر 3 ٹھیک ہے تو چلیے دوستو اگر آپ نے ابھی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے دوستو اپنے دوستوں میں بھی سیئر کر دیجئے ٹھیک ہے تو نیچٹ ویڈیو میں آپ کو لے کے آؤں گا آپ کے لیے ایک نیچٹ ٹاپک اس میں آپ کو پھر ایک سرسائج کرواؤں گا دوستو میں آپ کو بتا دوں کوئی آپ کا ایک بھی کوسچن نہیں چھوٹے گا ٹھیک ہے آپ لوگ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے ٹھیک